دوستو دنیا میں موجود بلندو بالا امارتوں کی بات کی جائے تو برج خلیفہ کا نام سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کی سب سے مہنگی امارت کی قیمت میں برج خلیفہ جیسی دس امارتیں کھڑی کی جا سکتی ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں the 10 most expensive buildings in the world اور ان buildings میں ایک سرپرائز نام ایسا ہے جو میرے اور آپ سمیت سب کے دل کے بہت قریب ہے مزید تفصیل جاننے کیلئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری تمام انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں نمبر 10 پر موجود ہے ریزولٹ ورلڈ سینٹوسا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی ٹاپ ٹوریسٹ اٹریکشنز میں سے ایک ہے یہ ریزولٹ سنگاپور میں واقع ہے اس بیلڈنگ کو دوہزار دس میں بنایا گیا اور تب یہ دنیا کی تیسری سب سے مہنگی جگہ قرار پائی اس ریزولٹ میں ایک یونیورسل سٹوڈیو پارک ایک ایڈوینچر پارک اور دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی گئے اس بیلڈنگ کو چلانے کے لیے دس ہزار افراد کام کرتے ہیں اس امارت کی لاغت 5.4 گلین ڈالر ہے پیلس آف پارلیمنٹ یہ امارت رومانیہ کے شہر بچہ ریسٹ میں موجود وہاں کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس بیلڈنگ کو 1984 میں دنیا کی سب سے ہیوی امارت بھی قرار دیا گیا اور اسے مکمل ہونے کے لیے تیرہ سال لگے 1997 میں اس بیلڈنگ کی کنسٹرکشن مکمل ہوئی اس بیلڈنگ کو دو اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ ریپبلک ہاؤس اور پیپل ہاؤس ہیں اس کی تیاری پر 3.9 گلین ڈالر حرچ کیے گئے 3,65,000 سکیر فٹ پر پھیلی ہوئی اس امارت میں 1100 کمرے موجود ہیں ایمریٹس پیلس ہوتل دوستو یہ بیلڈنگ متحدہ عرب امارات کے شہر ابو دبی میں موجود ایک 5 سٹار لگزری ہوتل ہے جسے 2001 میں بنانا شروع کیا گیا اور 4 سال کے عرصے میں یہ خروری 2005 میں کمپلیٹ ہوئی اس بیلڈنگ کی کاؤسٹ 3.8 گلین ڈالر تھی اس میں 394 رومز ہیں اس پوری بیلڈنگ کو اسلامی آرکیٹیکچر ایلیمنٹس کو مدنظر رکھ کر بنایا گیا ہے اس کا فلور سنگے مرمر سے تیار کیا گیا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے چودہ گمبت موجود ہیں جبکہ اس کے مرکزی گمبت پر سونے کے پانی کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ دکھنے میں ریال گولڈ کا لگتا ہے ایمریٹس پیلس ہوتل 1.3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے ان شارٹ یہ مہنگا ترین ہوتل بہت ہی خوبصورت ہے جسے ابودبی گورنمنٹ نے تیار کروایا وین لیس ویڈیس یہ جگہ یو ایسے کے شہر لیس ویڈیس میں ایک لگزی ریزورٹ کے ساتھ ساتھ ایک کسینوں بھی ہے اس امارت کو 2001 میں بنانا شروع کیا گیا اور اپریل 2005 میں مکمل کیا گیا اسے دنیا کے چند بہترین ہوتلز میں شمار کیا جاتا ہے اس بیلڈنگ میں 1706 رومز ہیں جبکہ اس کی پارکنگ پلیس بھی بہت ہی بیسٹ ہے اس بیلڈنگ کی تیاری میں 4.2 بلین ڈالرز خرچ کیے گئے فریڈم ٹاور دوستو فریڈم ٹاور کو ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی کہا جاتا ہے اس بیلڈنگ کو 9-11 کے واقعے کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جگہ بنایا گیا ہے آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اس وقت امریکہ کی سب سے انچی بیلڈنگ ہے اس کی اوپننگ 2014 میں کی گئی جبکہ اس کی تیاری پر 4.1 بلین ڈالر لگت آئی اس بیلڈنگ میں ٹوٹل 94 فلورز ہیں جن میں صرف 5 فلورز انڈر گراؤن ہیں 540 میٹر ہائٹ کی اس بیلڈنگ کو دنیا کی چھٹی بلند ترین امارت کا بھی عزاز حاصل ہے یہ امارت نیو یارک میں ٹاور آفیس، اوبزرویشن بیلڈنگ اور کمیونکیشن بیلڈنگ بھی ہے ایپل پارک کیلی فورنیا یو ایسے کے سٹی کیلی فورنیا میں یہ امارت دنیا کے مشہور موبائل فون آئی فونز بنانے والی کمپنی ایپل کا ہیڈکوارڈر گیا اس بیلڈنگ کو 2013 میں بنانا شروع کیا گیا جس کی تیاری میں 4 سال لگے یہ بیلڈنگ اتنی بڑی ہے کہ اسے 12000 ملازمین سے زائد کے کام کے لیے بنایا گیا اس کے پارکنگ ایریا میں 15000 سے زائد پارکنگ کی سپیسیز موجود ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا ایپل پروڈکٹ ہے باہر سے دیکھنے میں یہ ایک بہت بڑا سا رنگ سٹرکچر ہے جو کہ بہت ہی یونیک ہے سرکل شیپ کی یہ بیلڈنگ دکھنے میں بہت ہی سادہ لگتی ہے مگر اندر سے اس کا ویو اتنا خوبصورت ہے کہ ہر چیز پرفیکشن کے لیول پر بنی ہے اس کی لاغت پر پانچ گلین ڈالر فنز کیے گئے اس میں موجود گلاس والز میں دنیا کا سب سے بڑا سولر پینل لگایا گیا چار فلورز کی اس بیلڈنگ میں کافی فسیلٹیز موجود ہیں اور ویزٹرز یہاں پہ آ کر ویزٹ بھی کر سکتے ہیں دا کوزمو پالیٹین لیس پیگس دوستو کوزمو پالیٹین ایک شاندار لگزری ریزارٹ اور کیسینو بیلڈنگ ہے اس کی فسیلٹیز دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس کی ٹوٹل کاسٹ 4.5 بلین ڈالر ہے اسے دوہزار چھے میں بنانا شروع کیا گیا اور چار سال میں مکمل ہوئی اس میں آپ کو تین ہزار سے زائد رومز ملیں گے اس کے علاوہ اس میں موجود کیسینوں ایک لاکھ سکیر فوٹ پر موجود ہے جس میں اسی سے زائد گیمنگ ٹیبلز موجود ہیں اس کے علاوہ اس بیلڈنگ میں میٹنگ ہال، جیم، نائٹ کلابز، گیمنگ ایریا اور آئیس سکیٹنگ کی فسیلٹیز موجود ہیں قصہ مختصر کہ اس جگہ پر اتنا کچھ موجود ہے کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کہاں سے شروع کیا جائے اگر آپ ایڈونچرس نہیں ہیں اور پیسفل جگہ کی تلاش میں ہیں تو بھی یہ جگہ بہت ہی کمفرٹیبل رومز پر مشکل ہے جن میں ہر سہولت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پورے لیس ویگرز کا ویو بھی دیکھ سکتی ہیں اس میں دنیا کا سب سے بڑا شینڈلیر یعنی فانوس بھی موجود ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے میڈینہ بیس اینڈز کی دوستو سنگاپور میں موجود یہ شاندار بیلڈنگ تین بڑے ٹاورز سے مل کر بنی ہے اور یہ تینوں ٹاور اوپر کی جانب ایک انفینٹی پولز کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اس انفینٹی پولز کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے بیلڈنگ کی بات کی جائے تو یہاں کوئی ایسی فسیلٹی نہیں جو موجود نہ ہو یہاں پر آلموس دوہزار پانچ سو رومز ہیں جو کہ فلی کمپرٹیبل اور پورا سائز ہیں اس میں آئیسکیٹنگ کے شکین افراد کے لیے سکیٹنگ ایریا ہر وقت اوپن رہتا ہے یہاں فیشن اور پارٹیز کی پوری فسیلٹیز موجود ہیں کیونکہ یہاں دنیا کا سب سے شاندار بوتیک سے لے کر نائٹ کلاب تک ہر چیز موجود ہے ان شارٹ یہ دنیا کا سب سے لگزوریس ہوتل اور کسیموں ہے اس بیلڈنگ کو دوہزار چھے میں بنانا شروع کیا گیا اور چار سال میں مکمل کیا گیا اب ہم اگر انفینٹی پول کی بات کریں جو کہ تین ٹاورز پر مشتمل ہے یہ دنیا کا سب سے لارجسٹ اور اونچا پول ہے جو کہ ایک سو چیاریس میٹر لمبا اور زمین سو ایک سو اکانمی میٹر اونچا ہے دوستو اس ریلیکسنگ انوائرمنٹ کو بنانے کی لاغت سکس پوائنٹ سری بلینڈ ڈالر ہے ابراج البیتس ٹاور مکہ دوستو اگر ہم دنیا کی دوسری موسٹ ایکسپینسیو بلڈنگ کی بات کریں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مکہ سعودی عربیہ میں موجود ابراج البیتس ٹاور ہے جی ہاں دوستو یہ بلڈنگ بہت ہی شاندار ہے جسے بنانے کے لیے سولہ بلینڈ ڈالر خرچ کیا گیا یہ نہ صرف دنیا کی دوسری موسٹ ایکسپینسیو بلڈنگ ہے بلکہ دنیا کی تیسری سب سے انچی بلڈنگ بھی ہے جس میں ایک بہت بڑا کلاک بھی لگایا گیا ہے جو کہ بلڈنگ کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے یہ بلڈنگ کلاک ٹاور کے نام سے بھی مشہور ہے اسے سعودی کنشاہ سلمان کے حکم پر دوہزار چار میں بنانا شروع کیا گیا اور دوہزار بارہ میں کمپلیٹ کر کے عوام الناس کے لیے اوپن کروا دیا گیا یہ بلڈنگ اتنی بڑی ہے کہ تیس ہزار سے زائد افرادی کٹھے اس میں آ سکتے ہیں باہر سے یہ ایک نارمل بلڈنگ لگتی ہے لیکن اس کے اندر بہت ہی مارڈن ٹکنالوجی کا یوز کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پورا سائش زندگی گزارنے کی ہر سہولت موجود ہے یہ ایک سو بیس منزلہ امارت ہے اور اس کا انٹیویر بھی دیکھنے کے قابل ہے مسجد الحرم جی ہاں اب ہم بات کریں گے مسجد الحرم کی جسے حرم شریف بھی کہا جاتا ہے دوستو دنیا کا سب سے مقدس اور خوبصورت ترین مقام جس کی تعمیر اور توصیر پر سعودی عرب نے اتنا خرچ کیا ہے کہ یہ دنیا کا مہگہ ترین مقام بن چکا ہے یہ مکہ سعودی ریبیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی مسجد ہے جسے دہ گریٹ موسک آف مکہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی کاؤسٹ سو ارب ڈالر ہے اور یہ ورلڈ موسٹ ایکسپینسیو ویلڈنگز کی لسٹ میں ٹاپ پر موجود ہے اسے سب سے پہلے چھ سو اٹیس ہجری میں کعبہ کے چاروں اطراف بنایا گیا جس کے بعد مختلف ادوار میں اس کی توصی کی جاتی رہی ہر سال مسلمان یہاں آتے ہیں اور کعبے کے گرد تواف کر کے حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں اس مسجد کے نو منار ہیں جن کی ہائٹ ایٹی نائن میٹرز یعنی دو سو بانوے فوٹ ہے یہ ریلیجیس بلڈنگ سعودی عرب کے مرکز میں تین لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو سکیور میٹر کور کرتی ہے ایک وقت میں چار میلین نمازی یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور سب مسلمانوں کو اس مسجد میں بار بار جانے کی تفیق اطاف فرمائے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں